موسیقی 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 اپنی آپ کو پتہ ہے سائٹس ہیں اس کی انفرمیشن ہے پانچ سو انسٹھ ارب ڈالر کا کرزہ دینا ہے انہوں نے جبکہ پاکستان کا ٹوٹل کرزہ ایک سو بارہ ارب ڈالر ہے اور سائز کے حساب سے اور اکانومی کے حساب سے پاکستان ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان تو زیادہ ڈیٹ ٹرپ میں ہوا لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہمارا اصل مسئلہ کرپشن ہے ابھی حالی میں آسم باجوہ صاحب نے جو باشا ڈیم کی تعمیر کی افتتاح پر ایک پریزنٹیشن دی تھی پرائم منسر امران خان کو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری بجلی کی کتنی ضرورت تھی اور کتنی بجلی ہم فضول میں جو منصوبے شروع ہوئے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے اور وہ سابق حکومت میں میاں صاحب جو ہیں وہ شروع کروا گئے اسی لیے وہ بار بار آپ کو یاد ہوگا کہتے بھی رہے تھے کہ کوئی بجلی کل سے نہیں آئی تو ہم سے مدار نہیں ہے وہ آپ کو یاد ہوں گے وقت سب سے مہنگی ترین بجلی کی ہم دے رہے ہیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کرزے واپس نہیں کیا جاتے تھے ہوتا کیا تھا کہ آپ کرزے کو رینیو کروا لیتے ہیں ایک سال کا ختم ہوا آپ اس نے پھر اس کی ٹینئور دو سال کروای تھوڑا سا اور انٹرسٹ ایڈ کروایا ری فائننسنگ اسے کہتے ہیں تو پاکستان اپنے کرزے واپس نہیں کرتا اب کرزے واپس ہو رہے ہیں یہ تو ڈیٹ ٹراب سے نکلا جا رہے ہیں اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو پرانے معاہدے ہیں انہیں کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں کیونکہ جب بھی یہ کوشش کی جاتی ہے پرانا معاہدہ ختم کریں تو یہ لوگ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بار بار آپ کو بتایا ہم ہار جاتے ہیں اسی لئے اب یہ بہت ضروری ہے کہ کسی طرح ان آئی پی پیس کو اور انٹرنیشنل معاہدوں کو جو کہ میاں ساپ کر کے گئے ہیں پاکستان کو اس دلدل میں ڈیتھ ٹراب اس لئے آپ کو پتا ہے بجلی کی قلت کو ختم کرنا تھا اس نتیجے میں اس حد تک منصوبے شروع کروایا اور میاں صاحب کی حکومت کا یہ بھی بہت بلا کارنام ہے آپ کو پتا ہے دوہزار چودہ میں آپ کو یاد ہوگا مینارے پاکستان کے نیچے وہ پنکھی لے کر ایسے میاں شہباشی جھولتے تھے اور وہ مطلب لوگوں کو دکھاتے دیں بجلی نہیں ہے جبیلی پھر انہوں نے وہ دلدل منصوبے کے اوپر منصوبہ بنا دیکھے سمجھے سائن مارتے رہے وہاں حکومت کے بحاف پر اور اب ہوا کیا کیا ہے اب دیکھیں کہ چین کی وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ انہوں نے بارہا پاکستان کو اس وقت سمجھایا تھا کہ آپ اتنا کرزہ مت لیں لیکن خیر اس وقت سیچویشن ہو رہتی وہ لے تیرے دڑا دڑا کس نے دینے ہے کس نے لینے ہے انہوں نے تو دینے نہیں تھے اب چین نے کرزوں کے بارے میں بات کیا کہ ہم نے دیکھیں افریقہ کے وہ سولہ ممالک جن کے کرزیں ہمیں معاف کی ہیں بلکہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ دین ہی پا رہے تھے تو اس لئے یہ کہنا کہ dead trap policy میں پاکستان کو فسار ہے تو اس کو بالکل سار لیکن کرزہ لیتے ہوئے آپ کو terms and conditions دیکھنی ہوگی ابھی پاکستان نے اس چین سے پہلے آپ کو پتا ہے آئی ایم اف اور امریکی داروں کے جال میں فسارا ایک عرصہ ماضی ہمارا ایسا ہی رہا اس میں اب چونکہ ریجنال حالات اور پاکستان کی حکومت کی تبدیلی ہے تو اب یہ ممکن ہے کہ اب ہم ان کے trap میں رہیں اب ہم ان کے trap میں نہیں ہیں حکومت جب شروع ہوئی تو اس وقت بہت بڑے مسائل تھے اچھا ابھی پچھلے دنوں راجہ پرویز اشرف صاحب کی یہ بات سننے تھے جس میں وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں میں راجہ رنٹل ہوں لیکن یونٹ چار روپے کا تھا آج چھبیس روپے کا ہو گیا ان کی قردگی حکومت لے کہ خدا کے بندن سے پوچھیں کہ جب آپ نے معایدہ کیا تھا ڈالروں میں اور اس کا جو سود لگا دس سال میں کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ پہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ کلکلیٹر نکال کے کریں تو دس سال میں چار کا چھبیس ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا اب ان معایدوں کی حالت یہ ہے کہ بجلی تو ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے لیکن اس کی جو آگے سے جو پرچیزی سے اس کے پیسے دینے پڑھنے ہیں کیونکہ استعمال ہے ہی نہیں اس کا کہاں اتنی زیادہ بھیلی خرچ کی جائے گی کسی پارٹی کی یا حکومت کی یا پوزیشن کی کسی کی حمایت یا مخالفت کیے بنا با خدا آپ وہ ایک بار وہ معایدہ پڑھ لیں جس طرح انہوں نے معایدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو لگے کہ یہ واقعی کیا وہ پاکستانی لوگ تھے جو معایدے کر کے جاتے رہے کیا انہیں واقعی پاکستان سے محبت دی اتنا ظلم تو یقین کرے کوئی فاتح ملک میں آپ جائیں تو وہ مفتو ملک علاقے سے ایسے نہیں کرتے ظلم مطلب مال غنیمت آپ کو جو لوٹ کا مال پڑا ہو چوری کا مال پڑا ہو اس کے ساتھ لوگ اس طرح نہیں کرتے جس طرح کہ وہ معایدے ہوئے میں پاکستان کو نے پتہ یہ ٹرم گزرا اگلے میں ہم نہیں ہوں گے اس اگلے میں ہم آ جائیں گے پھر اگلے میں نہیں ہوں گے چار سو اٹھانہ عرب کا کرزہ بی بی صاحبہ جو ہے ان منصوبوں میں چھوڑ گئی تھی دنیا کی مہنگی ترین بجلی تھرمل سے انہوں نے برائی اور میاں صاحب نے پھر ہاتھ کر دی بجائے وہ ڈیم بناتے اور وہ منصوبے جو بی بی کی حکومت ان کے ساتھ کر کے پچھلے گئی ان کو روکتے ہیں رنٹل کے وجہ انہوں نے میاں منشاہ کو سامنے رکھ کر ان انڈیپینڈنٹ جو پروائیڈرز ہیں ان کے ساتھ جو موہدے تھے وہ چار سو اٹھانہ عرب سے گیارہ سو عرب اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے یہ بظاہر نندیپور اور قیدیعظم سولر اور یہ نظر آتے رہے اور انہوں نے کہا تھا نیلت جلن پر کھڑے کہ ہم تو ہندوستان سے بجلی خریدنا چاہتے ہیں اور بھائی آج ہندوستان ہی آپ کو ڈیٹ ٹریپ کی باتیں بار بار سنا رہا ہے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ان کا کشن گنگا ڈیم بنوارے تھے وہ لوگ آپ ادھر اپنا تربیلہ شروع کرتے اپنا یہ شروع کرتے جو ڈیم شروع کرتے ہیں میرے ذہن میں نام ہی نکل گیا جو ڈکٹیٹر آپ کے بنا گئے آپ نے وہ ڈیم تک صاف نہیں کر رہے یہ ادھار کی بجلی لے تیرے گریوی رکھوا کر اپنے اساسے اور ملک میں ترقی کرنام ہی نہیں آپ دیکھیں گے وہ مسئلہ کیا ہے کہ بجلی کا سوچ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے اب وہ جب چاہیں بٹن دمائیں بچ جب چاہیں آپ اندھیروں میں دوب جائیں گے آپ نے ابھی اس کے ایک ٹریلر دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ابھی بظاہر اس کو بے شک کہا جائے کہ یہ مسئلہ تھا لیکن حقیقت خیر چھوڑیں اس بات کو میں ابھی اب زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتا لیکن آئی پی پیز نے اپنا زور آپ کو دکھا دیا کہ معاہدے ریورس کرنے کے بارے میں سوچنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ابھی سب سے بڑا مسئلہ یہ حکومت ان معاہدوں سے نکلے کیسے اس لئے چین کے ڈیٹ ریپ کی فکر نہ کریں فکر کریں ان معاہدوں کی جن میں ہم پھسے ہوئے ہیں اور جو ہمارے لئے مسئلہ وہ بالے جان بنا ہوا ہے ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں آپ کے کومنٹس کا شکرہ آپ کی فیڈبیک آتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ